جی اسلام علیکم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا بڑھتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان پر ظلم و سطم ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس جنازے ایک ہی جگہ سے اٹھائے گئے اور لاکھوں لوگوں نے مشرکت کی ہزار لوگوں نے جنازہ پڑھا اکیس ایمبلنسوں میں لوگ آئے ہیں اور اکیس خاندان متاثرین ہو رہے ہیں اسی طرح کشمیر میں اور فلسطین ہو گیا کوئی بھی جزیرہ کوئی علاقہ کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ ہر جگہ مسلمان پر ظلم و سطم ہو رہا ہے تو یہ خیر ہم لوگوں کو دین سے دوری ہے ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے اس وجہ سے اب لوگ ہی کٹھے نہیں ہیں ہم غلط کاموں کی طرف تو جا رہے ہیں اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا گھر سیف رہے ہمارا گھر بچا رہے تو بس ٹھیک ہے لیکن جب آگ لگتی ہے پورے محلے میں تو اس کا گھر بھی ایک نیک دن زد میں آ جاتا ہے تو ہم سب پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ تھوڑی تھوڑی تزاد میں ہیں لیکن ہم ایک نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کو جو اچھے حکمران ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی مار دیا جاتا ہے جیسا کہ مسجدہ حسین کو مارا گیا ایران شام ایراک کوئی بھی ایسا ملک ہے ہم مسلمان آپس میں ہی لڑتے جہ کرتے رہتے ہیں تو یہ آخر کب تک رہے گا جب تک ہم لوگ ہی کٹھے نہیں ہوں گے ہماری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا اس وقت تک ہی ہم جنادے اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجتا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قلتا فرمائے ہیں یہ دیکھو کہ اس وقت بھی یہ لوگ ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں نعرے تقبیر اللہ اکبر جنادے پڑھ رہے ہیں جنادے اٹھا رہے ہیں جنادے دفنا رہے ہیں تو جنادہ جس کے گھر سے اٹھتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے یہ لفظ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن عملی طور پر جب یہ دیکھا جاتا تھا یہ بہت مشکل عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے جب تک ہماری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا ہم اسی طرح رولتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ہر جگہ ہمارے کھاتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے ہزارے لوگ تھے ہمارے پر جنہوں نے جنادے پڑھے بس ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سم مسلمانوں کو یقجہ کرے اور ہمیں سمجھ بوجتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھتے ہیں انسان اور جانبان میں جو چیز فرق کرتے ہیں وہ ہے صدی کا لا اننہ کا اللہ فرقہ میں ہم دون lindo اگر مانے تو مجھے سکھایا تمہاری ماں تمہ سکھا رہی ہے